قات کر دے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضر للا ومن يہدنو فلا حادی لهم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک لهم واشہد ان صیدنا ومولانا وملجانا ومقوانا محمد رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون السلاة ویؤتون الزکاة وَهُمْ رَاكِ اُوْرُ صدق اللہ رسول امداد کن امداد کن ادرن جوگم ازاد کن دردن و دنیا شاد کن یاغو سے عظم دستگیر گنج بخشے فیضے آلم مظہرے نور خدا ناکسا راپیر کامل کامل را را نما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَنُّنَا عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَنُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا اَسَّلَاطُ وَسَلَامُ عَلَيْكَيَا اکھیانت دیوے بالے کے مراو만 سجالشان اکھیاں دے دیوے بال کے میں راوا جنہاں اکھیاں دے دیوے بالے نے ابو بکر تو شتیق بنے نے جنہاں اکھیاں دے دیوے بالے نے اوئی عمر تو فاروق بنے نے عثمان تو غنی بنے نے علی تو مشکل خوشا بنے نے بلال تو وقت دا سردار بن گیا ہے جنہاں اکھیاں دے دیوے بالے نے ربے کا وادی قسم ہے اوہ وقت دا یار ویارا پیر بنے آئے اوہ مجدد لبسانی بنے آئے اوہ محبوب سبانی بنے آئے اوہ خاجہ غریب نواز بنے آئے اکھیاں دے دیوے بالے کے میں راوان اوہ ہاں سکرِ رسول پاک دی میں فلس جا لوا لوا اوہ ہاں سکرِ رسول پاک دی رب دا گناہ کا رچے کر لے نبی نویاد رحمت قوے حضور دی آمین چھوڑا وما ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین رحمت قوے حضور دی آمین گناہ تے اسی راب دے کرنے ہیں جاننا اپنے ذرم کرنے ہیں گناہ گاراں بدکاراں سیاہ گاراں سب کچھ ہیں لیکن او ساکھیا بندیاں میں غفور بھییاں میں رحیم بھییاں میں کریم بھییاں میں رحمان بھییاں لیکن دوجہ پہلو یاد رکھی میں جب بارتے کہار بھییاں تے جدو اے دے اون لگیاں دار لگے نا جدو بڑے بڑے پاپ کر لے میں توں کیونکہ شرم تے امدی کو نیسانو کرن لگیاں لیکن او ساکھ ہے جدو کرب میں بندہ بلن ہارے جے کرب میں اے دے اون لگیاں کچھ شرم محسوس کرے نا وہ اے دے کامڈا ڈاویے رحمان تنال جب بار بھیئے تے جہاں دوجہ پہلو تن بھی خوا دینا دوجہ در بھی خوا دینا دوجہ دیرہ بھی خوا دینا او بھی دیرہ میرے یہ او بھی در میرے یہ اے دے رحمت کی رحمتیں او دے آ جانیں او دے آ جانیں او دے خطریا لگال کوئی نہ ہو سی او در نام کوئی نہ ہو سی او دے جن نے مرضی کارکٹو جانیں یار پھر بھی آکھے گا رحمت کوئے حضور دی آمین چھوڑا لوا آ رحمت کوئے حضور دی آمین لوا رحمت کوئے حضور دی آمین رب دا گناہ کارچے کر لے نبی نویہ رحمت کوئے حضور دی آمین رحمت کوئے حضور دی میرے کملی وانے قبر وے چاکھنا ہے فرشتیو اے نو پوجنایا کھا جے اے نو چھد دیو فرشتی آس کھن گئے یار رسول اللہ اے دوان بھی نہیں جان دا اے رب نو بھی نہیں جان دا اے دوان بھی نہیں جان دا میرا کملی وانا مسکر آ گیا کہے گا فرشتیو اے دے نہیں جان دا میں دے نو جان دا رحمت ہی کوئے حضور دی آمین ہی نو آؤو اکھیاں دے دیو وان کے راوا روزی نبی نو چم دیا سونے کبودرا جی کردائے میں تینو بیلی بنا جی کردائے میں تینو بیلی وچ کمر دے ظہوری نو نہ کرو اجے سوال پہلے دے میں حضور نو ناتا سنالا ہاں پہلے دے میں حضور نو ناتا ستاج تارے خانو نکو پار دنہ باد لقائی بھی لقائی قیاد زولتال لقائی پہلے تے میں ہوں جو روناتا سنا لواں لواں ساڑھا قبر وچ بھی یہی مندرون آئے رب کا وادی قسم جدو حشت مدان وچ جانا آئے پہلے تے میں حضور نو ناتا سنا لواں لواں پہلے تے میں حضور نو ناتا لواں رب کا وادی قسم پنڈی کیپ والیوں جنا سونے دی انتدار وچ جنا مبوب دی اوڈیک وچ راما سجائیاں آج اونا دے اپنے راوی سجے پہنے اونا دیاں اپنیاں کبراوی سجیاں پہنے اونا دی آخرت بھی سجی بھئیے جنا یار دے اوڈیک وچ راما سجا لیا نے جنا یار دے اوڈیک وچ اکھیاں بچھا لیا نے رب کا وادی قسمیں آج او اپنے اپنے مزاراں وچ ستے پہنے پارونا دے مزاراں تے پاروی دیوے نے اندر نور دا چنڑ چنڑے اکھیاں دے دیوے بال کے میں رہا ہوا ہوا اکھیاں دے دیوے بال کے کدی میری سورنا سورنا لاؤ میں جتھے جاریاں ماں دوسری بھی اتھے جاؤ اکھیاں دے دیوے بال کے میں راواؤں لاؤں اکھیاں دے دیوے بال کے میں راواؤں لاؤں میں اس واسیاں کہے جنے جنوی اپنے دل ویج محبت دا دیوہ بالے آئے رشک مصطفیٰ دا دیوہ بالے آئے ربے کا وادی قسم وقت دا مشکل پشاں بنے آئے ویاجت رواب بنے آئے او دی شان کیے انا مدینہ تلعلم والی شنباب وحا او دی شان کیے من گند و مولا فالی و مولا او دی شان کیے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی او دی شان کیے یا یلی انا کا ولی اولے قلے مومن و مومن حضرات درہ میں پھر او دا مقام کی بنے آئے او دی شان کی بنے آئے او نبی دا وزیر بنے آئے اسے عبادہ مشیر بنے آئے او دی شان کیے او سنیا دا پیر بنے آئے مولا مشکل مشاہ برے آئے اے سوا جس ہی کہنے آئے اہلِ نظر کی آنکھ تاراو علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تاراو یا علی یہ پچھلے جمعہ پچھلے بہینے ایس سے مسیح تے صدیق صدیق ہوئی ہے آج علی علی ہوئی ہے ہاں جی تاکہ لوگ کا اندرزہ اے نکل جاوے کہ پتہ نہیں مولوی سعید ہوتے ہی رہندہ ہے ایس دے کیوں نہیں ہوں گا میں کہا پتہ آج پیر علی تے پوری کلی باہنے ہاں جی کیونکہ علی ساڑا پیر ہے علی پیران دا پیر ہے یہ جشن مولو دے کا اثر بھی ناندے اس سے نہیں آیا علی سنگے دا پیرے علی دے دنیا دے جشن ساڑا بھی نصیبے اہلِ نظر کی آنکھیں کا تارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا لی ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہی اس کی رحمت نے لے نیا ہاں وہ شیش نور میں جب کبھی میں نے رو کر پکارا علی جب کبھی میں نے رو کر پکارا ایک کیسے سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا ان نظر اللہ وجہ علی عبادت ذکر علی عبادت اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا ہاں اے کےLI جنہ علی انما ولی یقن اللہ ورسول واللزین آمن اللزین یکیمون الصلاة ویوتون الزکاة اللہ فرمان دیکھ کعنات والی اہل میں نی تو ڈا ولی میرا رسول بھی تو اڈا ولی میرا یلی بھی تو اڈا ولی ولیدہ مانا ہوں دہ ہے مددگار ولیدہ مانا ہوں دہ ہے دوست ولیدہ مانا ہوں دہ ہے قریب جیڑا مانا تیرا دل کردہ کار میں نہیں آدم میرے مانا اتفاق نہیں کردہ نہ کردہ دنیا کائناتی کوئی تفسیر بھی چوکلے ہیں کوئی تفسیر چوکلے ہے دنیا اپنی بھی چوکل ہے تسالدی بھی چوکلے تبیگانی بھی چھوٹی آخر پڑھیں گے دیانا آیا انہا سارے ہیں ولیدہ مانا ایک کی تجڑہ مہند اللہ فرمان دے جب ولیدہ مانا مددگار کر اللہ فرمان دے ممی مددگارا میرا رسول بھی مددگار میرے ولی بھی مددگار جب ولیدہ مانا دوست کری اللہ فرمان دے ممی توڑا دوست میرا رسول بھی توڑا دوست میرے ولی بھی تو آجے دوست نے جب ولیدہ مانا قریب کریے اللہ فرمائے دا میں بھی تو آدھے قریب ہے میرا مسئول بھی تو آدھے قریب ہے کہ ایمان والے بھی تو آدھے ایمان والے بھی تو آدھے کہ قرآن تھی نقص تو ثابت ہے داتا علی حجمدی ساڑھے قریب ہے خاجاج میری ساڑھے قریب ہے یار میرا پیر ساڑھے قریب ہے میرے رشاہ ساڑھے قریب ہے شیر محمد ساڑھے قریب ہے میرے داتاکدار ساڑھے قریب ہے مخاردہ تاہیدار ساڑھے قریب ہے رب کعب آدھی قصر میں جنوں جنوں سینے میں سمانتا جائے گا جنوں سینے میں چھونگا جائے ساڑھا قیدہ قرآن ہے پھر دوجہ کون علی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِ حُلْمُ مِنِينَ اللہ فرماندہ میں بھی تو آدھا مولا میرا جبریل بھی مولا وَسَالِ حُلْمُ مِنِينَ ابو بکر بھی تو آدھا مولا عمر بھی تو آدھا مولا عثمان بھی تو آدھا مولا علی بھی تو آدھا مولا داتا بھی تو آدھا مولا عجمیری بھی تو آدھا مولا بہت سجنامی بھی تو آدھا مولا شیرت افتانی بھی تو آدھا مولا مجدد نفسانی بھی تو آدھا مولا دمانا دی مدد گا اسی نبی کو مدد مانگی یہ تا مار جان دے ہو اللہ فرماندہ میرا علی بھی تو آدھا مولا ہے میرا نبی بھی تو آدھا مولا ہے میرا حلی بھی تو آدھا مولا ہے چلے آپ قرآن پر قرآن دے ویچھ گوپتہ دل آکھے دیکھتے ہیں ان کو سمجھ آگے نیت منافقت پر یہ ہے کہ لا کے قرآن پر عشق مصطفیٰ جوب کے قرآن پر پتہ پتہ لگ جائے گا اسی غوث آکھیئے دل مر جانے ہیں اسی غریب نواز آکھیئے دل مر جانے ہیں اور رب دل مولا آ رہی تھی اے مولا کی دل نا ہے مولا ہو نہیں یہ نہیں نہیں یادنے غوث آکھا ہے غریب نواز آکھا ہے اور میں آکھئے انجے باؤنگن ہمارے ہیں انہوں نے یہ نہیں نہیں رابطے رابطہ ناں گوہس آکھا ہے رابطہ ناں کو غوث ہے کو رابطہ ناں غریب نواز ہوگی کو رابطہ ناں گانڈی بخش ہوگی میں کہ بے کوفہ نے کہا ہوں نہیں غوث اللہ ہے گانی بکس اللہ ہے میں کہنے نہیں میں نانے رابطے کہ ایک نامی کاری کے بھی کھا دے رابطہ نہ ہوئے گانی بکس رابطہ نہ ہوئے غوث رابطہ نہ ہوئے قریب نواز اوہ جلیہ اوہ آپ اللہ ہے اوہ آپ مولا ہے انت مولانا فنسرنا علالقوم القافر اچھا جلیہ رابطہ نہ ہوئے صرف تا نہیں مینہ اسی وہ بلیہیں دے چھٹی گئے نا غوث غریب نواز گانج بکش تے مار جانگے تے جلیہ رابطہ اپنا نام ہے نا مولانا یہ اپنے مولوی تنوٹے صحیح گا اینا دی مسید تا جاؤ جدو بھی اعلان ہونے نا حضرت اللہ مولانا میں اتفاق لیا کہ مولوی جی مولانا مولانا آتے اوہ مولانا آتی اوہ انتا مولانا تو مولانا آئے فنسرنا جب میں کہا یہ تے اللہ مولانا یہ تے بول بھی مولانا آپڑی باری کوئی نہیں سکتے جو نہیں کی آنے پہ اسی گانج بکشاں کیے غوثی آزم آکھیجے داتا آکھیجے نہیں کی داتا اللہ میں کا قسم رب کا بجر ایک نامی رابطہ دا پانا یا رہی تا مسیح تو قرآن چکی ہو صرف میں جو راب اکل دے ہوئے جنہوں در مار لینے چاہیے اگر مولوی سعیدہ صلی اللہ اکل چو نہیں ہوں دیا میں کہا کی آکھی ہے اکل چو نہیں ہوں دیا میں کہا مردو اکل ہوئے تھی ہوں اکل ہے اکل نہیں ہوں اکل لین واسطے خاجاج میری دے قدمہ جبانا پس داتا حجوری دے قدمہ جبانا پس غوث جلانی دے قدمہ جبانا پس میرلی دے قدمہ جبانا پس ہی شیر ربانی دے قدمہ جبانا پس پھر اکل اکل نہیں دے کوئی نہ اسی نہ اے دے بیچ کوئی شایئے اسی نہ یا پس اے دے بیچ بھی عوضی ہیں جدو اے نا پاک کاندہ ذکر اپنے سیلے سے جانے گا اسی کیوں ذکر کرنے ہیں ذکر لمبیاء عبادت و ذکر اولیاء کفارت نبیاء ذکر کرنے ہیں عبادت بلیاء ذکر کرنے ہیں گناہ منا کیوں ذکر کرنے ہیں اس واسطے کرنے ہیں کہ جی اندینے مرے ہیں نہیں اللہ فرداد نبی نے فرمایا مردے نہیں میرے سننے دا فرمانے مردے نہیں ایک کار تو دوجہ کار نہیں انہوں مردہ نا کی جمہاں صدقے جمہاں پیر علی تو پیر علی کے ڈا مشکل کشائے پیر علی کے ڈا حاجت روائے نمازے ترکوے رکوے بچ گینے ہاتھ تو تینگوٹھی گے مسید دے پوئے ہوئے کہ سوالی سوال کیتا وہ ساکے کوئی دین علا ہے سجد کبھی دین علا کوئی نہیں مسید کلے مولا علی آنے کلے مولا علی آنے آج اللہ دین آنے میں سوال کر کر کے تھک گیا واجہ لالا کے تھک گیا یا اللہ تیرے نبی دی مسید ہے تیرا کہہ رہے یہ تو بھی کھانی دور جا ماں وہ گلے کرنے لگ بیا مولا علی شہرہ مولا علی شہرہ مولا علی شہرہ مولا علی شہرہ انڈ کر کے انگوٹھی سچی آپ یہ اللہ ہے علی نماز میں چوہے تاری مشکل کشائے تاری مشکل کشائے تاری نماز تو بار ہو بے تاری مشکل کشائے فرمایا لیلہ انگوٹھی لے جا کیا میرے یار دے بوئے تکھلو کے میرا یار انہیں نہیں ہے جی دہ نو انگوٹھی لے جا فرمایا لے جا فرمایا لے جا علی دے بوئے تو خالی نا جامی کیونکہ علی مشکل کشا بھی ہے علی حاج طرح بھی ہے خالقہ کائنات نے فرمایا جبریل جا کہ اعلان کر دے انما ولیوں کم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللذین یکیمون السلاطہ ویودون السکاتہ وہو مرا کے اون اے اندہ مشکل کشائے سونیا اے رکوم اچھ بھی ہوئے اے دے بوئے تو کدھی منتا خالی نہیں جاندہ آنہ 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 کونی علی جیدی کامی ویچ بلا دیتے مسجد وشہادتے کونی علی اب مقابضہ تواف بھی کر دیا تواف کر دیا کر دیا پیر علی دیا اوندہ وقت ہو گیا ہے وہ تکلیم بھی شروع ہو گئی ہے کار بھی نہیں پہنچ سکتیا دروازہ بھی بندے اینڈ کر کے دروازے نہ لو تھوڑی تیوار شک ہوئی ہے اندروں آواز آئی اے گناہ یونوالا ہے اے علی بھی میرا ہے کعبہ بھی اچھا مزہ دیگا لیں علامہ جا سب دروازہ بھی کھول سکتا ہے دروازہ نال نہیں دروازہ نالو دیوار شک ہوئی ہوں دی دروازہ کیوں نہیں کھولے یا کیونکہ دروازہ بڑی ہے نا تے کھول دا تے تھلے اتے بہت تان رابنو گوارہ ہی نہیں کہ میرے نبی دعبیر دنیا تاروے تو ماں بھتا تھلیو لنک جاوے ایت وہ ہے جہ ستھی بہت ترولنے فرمایا ایت تو نہیں لگنا بھوا کھول سکتا ہے پھر اتے بہت تان بھتا دے تھلیو اپنے محبوب دی مانو نا پسند کیتا ہے دروازہ ترول دیاں گا یہ تھو لنک کی آجا ایک گھر بھی میرا ہے علی بھی میرا ہے حضرات گرامی میرا پیر علی دنیا تے ماں دی گوڑی بے چاگے آلی سونا ہی بڑا ہے کیوں نہ سونا یو بے نبی دا پیر علی سیاپا دا مشیر علی کابی دا کوہر علی فاطمہ دا شہور علی حسن دا تے حسین دا پاپا علی فاطمہ پرمادی نے پتر سونا ہی بڑا ہے حلایا جولایا پتر بولیا کوئی نہیں حلایا جولیا کوئی نہیں پتر رویا کوئی نہیں پتر نے اکھا کھولیا کوئی نہیں ماں پریشان ہوگی یہ آکھیا مولا دیتا ہی اوہی اٹھا تو نبی نہ دیتا ہی مولا پتر دے پڑا سونا ہے پر اکھا تو نبی نہ آئے اوہی اوہی اے نبی نہ نہیں اے یار نال کوئی سعودے کر کے کابی میں چاہا ہے اے سعودے کر کے آیا ہے فاطمہ نے پوچھا مولا کی سعودہ کی تاہی میرے پتر میں اوہی اے فاطمہ اے سعودہ کر کے آیا ہے میں پوچھیا علی جانا کی تھے ہی علی جانا کی تھے ہی علی نے یا کیا مولا جانا کابی میں چھے رب نے فرمایا علی کہ کابی میں چھ جانا ہی پھر میری ایک شرط ہوگی یہ اللہ کی شرط ہوگی فرمایا کلانگا کابی میں چھے پر شرط دے گا سابتو پہلے آنکھ کھولنی ہے دیکھ کابی دیکھ کابی دیکھ کھولنی ہے آتیا فاطمہ تیرا لال میرے میں مہدہ کر کیا ہے آیا کابی میں چھے بھوڑنی کسے لوں بیکھے گا سابتو پہلے بیکھے گا دیکھ آمینہ دے لال لوں بیکھے گا اے دے فاطمہ پر شان لال آیا اکھا تو نبی نہیں اوہ در کملی والے لوں پیغام پہنچے سونے آمینہ مبارکوں بھی چاہ جدہ پنچر آئے ہیں میرے کملی والے آئے ہیں آکھیں چاہچی مبارکوں بھی فرمایا پتی دیا خیر مبارکوں بھی پتر تے بڑا سونے آکھیں سونے سونے تے بڑا پر اکھا تو نبی نہیں اے اکھا نہیں پیا کھول دا میرے کملی والے فرمایا نہیں چاہچی میں نو پھڑا میں بینہ آکھا کھویں نہیں کھول دا اینجے کر کے نبی نے ہاتھ دکے کیتے علی حتہ دے آیا علی حتہ دے آیا اوہ جیرے علی جمدے علی دائے علی جان دے پہلے ہاتھ مان دینے ہونہ ہاتھ مصطفیٰ دینے اوہ یارو جیرے علی جمدہ علی اے ڈای عالم علی اے ڈا فاضل علی اے ڈا مفسر علی اے ڈا قرآن دا علم رکھ والا علی اے ڈای عالم اے ڈای عالم علی اے ڈای عالم رکھ دے رب کا بادی قسمیں اوہ جدو علی بلے تا بادشاہ بنی آئے گا اوہ دو علی دائے نم کی ہوئے گا اینجے کر کے نبی نے ہاتھ تک یہ کیتے امان علی نے اٹھتے رکھیا جدو رکھ دی دے علی نے اکھا کھولیا چاچی تو اٹھتی آنیا نبی نے تو اٹھتی آنیا نبی نے اب ایک خوالح انہیں خون نہیں لیا اکے سونے آن انہیں میرے کول تا نہیں کھول لیا میرے کول تا نہیں کھول یا علی تم سی یک کھماندی کو جیіз کیوں نے کھول لیا فرمایا یار نہ سودا کر کے آیا ساں یہانا تیرے گھرے تیجھی رہا سب تو پہلے یار تیرے یار دارے جی کر دیں سونے آن Xue ہر وہ لے Denver تنکول بٹھا کہ تقدیر آمار سارا جسم میرا آنکھ ہو جائے مہتاج نہ میں کسے آنکھ دی میں پوچھا ہے علی محبوب نوے اکھی اکھا کیوں کھولیاں نہیں علی پاک نے فرمایا سیدہ حضرت کی پوچھنا ہے انہوں تے بڑے 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 کھول لیں دے میں تے بولا نہیں ہوں ہون علی آنکھ نہیں چمکنی یار دا چیرہ ویکھی ویکھی امدین دا آنکھ ویکھ آنکھ علی دی آنکھ محبوب دا موک توڑی سبان اللہ سلو سویرے چلو کونی سویرے آنکھ نہ بیاجی آج نہیں آنکھ ابتہ سال ہے کہ سبان اللہ آنکھ دی اینڈکیٹی کالی گی ٹھیک ہے آنکھ علی آنکھ چمک لے آکھا نیمیاں کر لے علی نے کہا سعید صدر کہ میں نیمیاں کر آنکھ کہ میں مک تو میں نظرہ ہٹا آئے کہ میں مک تو میں نظرہ ہٹا تیرے بچو رب دستا کہ میں مک تو میں نظرہ ہٹا آنکھ میں مک تو میں نظرہ ہٹا تیرے بچو رب دس دا جی کردائے میں تینوں بیکھی جاماں تیرے بچو رب دس دا کمیں مک تو میں نظرہ ہٹاماں تیرے بچو رب دس دا جی کردائے میں تینوں بیکھی جاماں جی کردائے میں تینوں بیکھی جاماں جس علی دائیڈا علم ہے اوہی علی جدوں بکت دا بادشاہ بنیا ہوئے گا اوہی علی جدوں بلے دا بادشاہ اوہی علی جدوں بکت دائیڈا علی جدوں بکت دائیڈا میرے قریم اپل اسلام نے فرمایا علی جو رہا ہو نا جی سونے ہاں جاؤ تا نمہ یمن دا قاضی بنے چیف جسٹس بنا چیف جسٹس علی پاک نے کیسے سونے ہاں چیف جسٹس علی جسٹس بنا چیف جسٹس بنا چھلیا کاضی بنا چھلیا سونے ہاں میہت کدھی فیصل کیتے نہیں سونے فرمایا اور آئیتے اور آئے کے لاؤکھا کام میں علی پاک لیڑے آئے مصطفیٰہ نے ہاتھ پھیلائے علی سینوں سینے لائے تلا کے اجتحادی توجہ فرما دیتی جسو سینے تو پیشا ہٹایا فرمایا علی جاؤ تا نمہ یمن دا قاضی بنا چھلیا علی پاک نے فرمایا کائنات والی ہو رب کعبہ دی قسمیں جناتی کروی پرسی دے ریا ماں ایک فیصلہ بھی غلط نہیں کیتا ایک فیصلہ بھی غلط ہے نہیں کیتا ہوں علی پاک چھ سال سونے چوکلے اندھا آپ نے کہا ہے سونے آپ نے کہا ہے میں صرف علی دے علم دی گال کرنی چوکلے اندھا آپ نے کہا ہے کھیڑنہ شروع ہو گئی ہے سونے دے نماز بیکھیں سونے دے رکوب بیکھیا سونے دے سجدہ بیکھیا جویں جویں میں بیکھیا اومیوں بھی کرنا شروع کر دیتا سرکار نے فرمایا علی جی انہوں نے اٹھ نو سال دے ہو گئے ہو تھی انہوں نے مکیہ نے بلا کے دعوت شاہب نہ کریوں نہ دی اگر سونے کر لی نہیں دعوت کی تھی خواہ پہ آکر جا کے علی تن نبیدہ لنگر اکٹھ ہے جا کے میرے سونے فرمایا دسو مکیہ آگے ہو میرے کچھ شاہب کے اگر نہیں میں کدھی چوٹ بولے اگر نہیں میں کدھی تو انل اپنا کوئی ایسا برا کم کیتے ہیں اگر نہیں میں تو انل کوئی توکھا کیتا ہوئے اگر سونے ہاں نہیں میں تو اجنہ کو خیانت کیتی ہوئے اگر سونے ہاں نہیں انہی عمر ہوگی چاریس سال میں کوئی تو انلہ وعدہ کیتا کیتا ہوئے اگر سونے ہاں نہیں میرے کمنی والے فرمایا مہنے میں مان لو میں اللہ دا رسول دے مہنے میں مان لو میں اللہ دا رسول دے خونہ بجال پالتی ساری بیٹھی گئی جدہ سونے کائران کار شد ہے نا ماندہ رسول جی دیکن دو بیدہ دو جائی دو بیدہ تری جاؤ دو بیدہ کوئی کیسے پرسنوں اٹھتا نہیں پیا وہ کلمہ پال لے گیا سونے نے مان نہیں گیا کوئی نہیں اٹھتے پیا حضرت اگرامی تو جو کلمہ نو سال دا بچہ اٹھے آو میرے گملی وردے کتمہ میں چاہ کے آکھ آئے علی نے سونے آو کوئی منے نہ منے علی آج منے منے تیرے قدموں میں آنا میرا قام تھا میری قسمت بنانا تیرا قام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا قام تھا میری قسمت جگانا ہمیں ہے انا مدینہ تلیل میں والی ان باب و ہا گنے دس میں چنا جس علی دائے ٹائلہ میں چند کندہ دالی ہو کے جاند ہے ہاتھ مان دیکھتے لینے ہاتھ مصطفیٰ دیکھتے لینے آدھو جو کر میرے نبی نے فرمایا آنا مدینہ تلیل میں والی ان باب و ہا میں علم دا شہرہ علی و دا سروازہ آ محبین علی محبین علی آ دے لیں پچھو کھا میرے نبی نے علی نو کیلے موقع تھی نام دیتا آنا مدینہ تلیل میں والی ان باب و ہا پڑھ دیتے سارے ہی نے پارے بھی مننگے کہ جیڑیاں رویتاں تے شان علی دی سننی پار جاندنے کوئی نہیں پار سا علی نے آخر کن پاکا کہ نبی نے ریکھ ہے تاں یا کھا آنا مدینہ تلیل میں والی ان باب و ہا میں علم دا شہر علی و دا رب کعبہ دی قسمے پاری جان محمد صاحب گھر دی کوئی میزے ایننا یہ کتاب جوپنے ایگر دسمیں جن ہے تو سونیñه gan گینر دسونے اے دسونے اے علامہ سیウکی نے دسمیں کون علامہ سیہاتي جنوں پ choose مرتبہ جاگج ہے میرے کمڑی وردن دیتار ہوئے ہیں کس نے ایک اماری kost کس تو four علامہ سیہتasto ڈتار مرتبہ ملی یتوہ صحمن رہے ہیں سننا yan یا کم بدہ کرے گا انہیں انعام بھی وڈے ہی ملنگے سیوتی نے کم بھی بڑا وڈہ کیتا ہے سونیا کی کیتا سو اور کہ سیوتی نے میری امہ دی بھی شان لکھی ہے میرے اپی دی بھی شان لکھی ہے کہ سیوتی نے انعام بھی بڈے ہی ملے گا انہیں کم بھی وڈہ کیتا ہے اور جا سیوتی آنا مدینہ تلیل میں والی کے الباب و خا میں تھوڑی دیر تو ماتھوں نا خاجہ غریب نواز آنے آنا مدینہ تلیل میں والی کے الباب و خا میں علم دا شہر علی و دبو ہے قدو فرمائے سونا اندر علی با فرمایا علی میں اندر چلنا کوئی بندہ اندر نہ آگے آج بوئے تکھلو جاؤ اندر کوئی نہ آگے علی با کھلو با بو ابان اور تک کوئی نہ آیا جبریل آگے بابجی باب بجی باب بجی باب بجی پرینے اکھے علی جی میں اندر جانا ہوں فرمایا نہیں جانا فرمایا جانا ہوں میں جانا ہوں جبریل آدھا میں جانا ہے علی آدھا نہیں جانا کیونکہ سونے منع کیتا سی نا کہ اندر کوئی نہ آوے علی پاہ فرمائے نہیں جانا فرمائے نہیں جانا ایک گلہ ہوں دیگا پہ یہاں سرکار اس کے آگے انہیں دروازہ کھولے آتی ہے اگے جبریل میرے کملیوالے فرمایا علی آدھا اگے سونے جبریل اندر آگا میرے کملیوالے گلہ شروع ہوگی جڑا کو کام بائی کارکہ ٹور گئے جنہوں ٹور گئے میرے کملیوالے پوچھے آئے علی پاہ فرمائے علی نے جانا ہے کونے علی نے مسکر آگیا کیسے ہونے آ صرف انہوں نے جان دا میرے نبی مسکر آگے فرمایا علی آنا مدینہ طولین میں واندی جنبا بہا میرے نم دا شہر آئے علی و دا دروازہ آئے پھر میں کیوں نہ کہاں میں مرید ہاں یا علی دا میرا پیشوائے میرے نبی نے اعلان کر چھڑیا کائنات والیو میں علم دا شہر آن علی و دا دروازہ آئے پھر ہر پاس علی 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 تو رازدارے خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو یہ ہے تو رازدارے خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو ہی ہے تو رازدارے خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو آنا مدینہ تدر میں آلی یا باب ہا میں علم دا شہر آلی آدھن علی دا علم دا سم ایک جمدہ آلی او بھی علم دا سی ہے ایک اے بھی دا سی ہے آہ حضرت کرم یہ مدینہ دا شہر راہ دا وقت تو ایک مکان وہ دیوے جو لڑائی دیا با جائے اندھیانے ملی دا رسو نہیں سکتے اندر میاں بی بی نے او لڑ دے او جھکر دے نہیں کرتا حضرت گرامی لڑائی خامد نیڑے نہیں جانتا بی بی آوازہ دیندی یہ نا نا حضرت گرامی جو سب ادا وقت ہو یا دینے چڑے آؤ علی دیادارت لگ گئی لوگ کا شکایت کی تھی علی پاگ نے فرمایا دوان میرے کو لیا ہوئی دوان لیا ہو میرے کوئی دووے آگئے او بھائی تُسی لڑ دے کیوں پورا ملہ تُساں وقت جو پائے اندراز مصانی صحیح نے توڑی شکیات ہے یہ لڑ دے کیوں بی 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 بول کیا کھنے گی حضور میرا خامد میں دیکھوڑا اپنی حقوق منگنی ہے میرے حق نہیں دینگا حقوق کے زوجیت پورے نہیں کرتا یہ میرا خامد علی پاگ نے فرمایا تیرا خامد نہیں تیرا خامد ہے اوہ ساکھ کیا خامد ہے پنبزہ بی 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 مچاترہ دے بڑیوں خامد ہے علی پاگ نے تیرا خامد نہیں buy25 bang نے فرمایا تیرا خامد نہیں میں دسنا بی بی بنہو علی پاگ نے فرمایا سچی سچی جو میں پچھا گا دست جہ آپ انہیں ہے کہ جی دس ہو علی پاگ نے فرمایا جہا تو بالک ہوئی سے جوان ہوئی سے تیرے چاچے تھا پتر سی تیرا ادھنا طلق ہو گیا بول دی جا بول دی جا جی طلق ہو گیا انہیں کہا جی ہو گیا فرمایا قرآ فعل ہو گیا جی ہو گیا تیروں حمل ہو گیا جی ہو گیا تیری شادی کوئی نہیں تیرے باپ نے پتا کوئی نہیں تیرے بھائیگے نے پتا کوئی نہیں ماما تھی اندر آز نکٹھی ہوں دنے تو تیس ہے تو اپنی ماں نے ایک غلط سی کہ میرا لائے کم بن گیا میرے حمل ہو گیا ہے تیری ماں پنڈوں نکلی کرو نکلی توجہ پینٹ اور گئی اتھے گئی ایک پیری بچ گئی پیری بچ جا کے تیرے ایک کارب بچہ پیدا ہویا وہ نے کہا بچہ پیدا ہویا تو تیری ماں نے صلاح کی تھی بچہ کھیتاں چھڑ جائیے تو بچہ کھیت میں چھڑ گئے تو اسی ماں ماتیاں تورن لگیا علیدہ علمی تو اسی ماں ماتیاں تورن لگیا وہ نے کہا بچہ پیدا ہویا فرمایا جدو تورن لگیا پیچھو کتا آیا کتا بچے نو تکلیف دے لگا بچے نو نقصان دے لگا آہو تو ماں آئے نا ماں آئے ہوں دیگے ماں دی مامتا تڑپی تو آہو نکر کے بٹا ماریا او بٹا پتہ نی لگا او بٹا تورن لگیا وہ نے کہا دی پیل کو چھئے فرمایا جدو پیرے پتہ نو بٹا لگا تورن لگیا سیر ویچے جدو سیر چھو لگا وہ تو خون نکریا تو ماں سین سیری ماں تا تپڑ گئی تو اسی ماں ماتیاں پھر واپس گئی گیا تو اپنا دو بٹا لائیا لائکنو پاریا پار کر ساہ بنائی لگی علی بیل پر ٹھیک ہے کیوں آ دے پہے ہو سچا دے پہے ہو فرمایا اوہ پتہ اور نیڑی آئے اوہ نیڑی آیا فرمایا سیر تو کترہ ہتا سیر تو کچھے نہ ہتایا سیر تو کچھے نہ ہتایا علی نے فرمایا بی بی اے ترہ خامد نہیں ہے ترہ اوہ پتہ رہے اے ترہ خامد نہیں ہے ترہ اوہی اوہی میں مرید ہاں یا لیدہ میرا بی شوائے یا لی اے میں مرید ہاں یا لی یا لی یا لی یا لی یا لی یا لی یہ آواز کڑو آواز کڑو میں مرید ہاں یا لی دا اے حضرات اگرامی جی سلیدہ اے ڈا علم اے علم آیا کتھو ہے سوندے زبان چوسی ہے اب بی بی چوسی ہے اتر بھی چوسی ہے کسا نو گرتی کیا اپنا گردی لب دی ہے کسا نو گرتی کھجور دی لب دی ہے کسا نو گرتی زمزم دی لب دی ہے کسا نو گرتی کسے شہد دی لب دی ہے واہی علی کہ نو گرتی مصطفیٰ مصطفیٰ نو گرتی لب دی ہے مصطفیٰ نو گرتی لب دی ہے جناندہ نو گرتی لب دی ہے جناندہ نارا نارا اے حیدری ہاڈری 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 یا علی انجاک ہیں مصطفیٰ پر سبلہ تیرے حیدری ہاڈری نارا اے حیدری ہاڈری کم مص کم گرتی یا علی نہیں مندے کم مص کم انہا دا یا علی کم انہا دا بھزر ٹھٹے نارا اے حیدری نارا اے حیدری اے بخت والے نلوگو جناندہ نارا ہی اے بخت والے نلوگو جناندہ نارا ہلی اے جناندہ نارا ہلی اے جناندہ نارا آتنو علی دا علم دا سا اے علی دا علم دے بول دا جاما خدا دی قسمیں فجر دی ازان ہو جائے گی میں اپنے فخر کرداما اپنے مس لگ دے ہوتے اے تکبر نہیں کردام فخر بیا کرنا ما فجر دی ازان ہو جائے گی مولوی سیدی زبان بچوے اے صرف ایک پیلو ہے میرے پیر علی دا اور نگاہ پیر علی دی ساری رات بھی تانسنا وہاں صرف ایک پیلو کہ میرے علی دا گی لم علی پاک نے فرمایا پچھو کی پچھنا جے اور پچھو کی پچھنا جے اور جو دیل کرتا ہے پچھو ہے پچھو کی پچھو کی پچھو اور تکیزے پچھے ہیں نا پچھے ہیں یہ پچھے ہیں بھی سارا کچھ پچھے ہیں جبریل آکھا میں میں نہیں نا کچھ پچھنا پر دودھ جیتے یوگدیاں نا سوار کرنا ہے ایک نے آکھے علی دس ہوگا اے میری اببیت شاک کر دینے چلو اے بھی دنگاہ دا اببیت شاک کر دینے اور میرا اببہ ٹھیک ہے وہ اببہ تیرا ہے علی نے پچھنا ہے اے علی دا علم ہی علی اببہ بھی جانے لیے میرا اببہ ٹھیک ہے میں نے روحے راہی آدھے لے علی پاک نے فرمایا نہیں تیرا اببہ ٹھیک ہے دودھا اٹھیا اوزا کے علی پاک نے پھسانا تمہارا حدرت والے آکے جلے ہیں پھر آپ نے پھاس جائے وہ ایسا کہ علی دی قام دے سونا تُس آکھا پچھو دو جیل جاوی جی پچھو کی پو آکے دس ہو بچے دیونا لے انڈے دیونا جانور کھیڑے علی پاک نے فرمایا جینا دیکھ کانبار ہونے بچے جینا دیو انڈے دیو میں نماز پڑھا تو میں نے پھسان آیا تو آپ پھاس گیا تو گیندارا میں نماز پڑھ گیا علی پاک نے پھاس جائے دو لوگ فرمایا تُو کیوں نے سوچے اُسا کاروڑ پہ ریکھی ہوں فرمایا تیرے کے انگلی ہیں علی دی کے ساری کائنات ہوں میں مرید ہاں علی دا ہیے میں مرید ہاں علی دا ہیے میرے کیندنی میرے کیندنی میرے نبیدہ فرمانے علی دا ذکر عبادت نماز بھی عبادت روزہ بھی عبادت عجلی عبادت زکاعت بھی عبادت قربانی بھی عبادت صدق و خیرات بھی عبادت اے ساریہ عبادت نماز بھی عبادت میرے پیر علی دا ذکر بھی عبادت میں مرید ہاں علی ہیے رب کعبادی قسمیں ہر پاسی علی علی اے دو تین دن ہر پاسی علی علی ہر پاسی علی علی کیوں نہ ہو ایک قوام دینے دی ہر گلی ہے جیدر بھی دیکھو ہی ہے قوام دینے دی ہر گلی ہے ہی ہے قوام دینے دی ہر ہر پاسی علی ہر پاسی علی ہی ہے حضرت علی مرے فروضہ دور بی پی تھی عزام لگیا بی پی پی تھڑی گئی امر کو فیصلہ آگیا فرمایا نے مار دیو علی پاک توزان فرمایا نہ 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 امر نہیں فیصلہ غلط کی تئی اے نمار نہیں اے تے حق دار مارن دیئے اے تے سزا دین ڈی حق دار ہے عمر فروغ نے مسکرا کے فرمایا واہ یلی تیری میر بانی لولا کالی لا حالا کھائی عمر آج یلی نا ہوندہ عمر حلاق و جندہ واہ یلی تیری میر بانی عمر نہ بھی بچا لیئی علم بھی دس چھڑی آئی میموری دے ہای علی حضرت گرامی عمر فروغ دا اور عمر تلیدہ پیار دا سن لگا عمر تلیدہ یقین دا سن لگا عمر تا کےٹا اعتماد علی تے رامہ سجانیاں تے عمر نے داک خانہ تا انتظام عمر تا فوج دا اعتماد عمر تا پلوس دا اعتماد عمر تا راویج مساور خانے عمر تے حضرت گرامی ایک کو مساور خانے میں دو بیبیاں کٹھی ہو گئی ہیں دو بے حاملہ نے دو والے بچے ان والے نے ایک والا پہلا بچا ہے دوڑے والا پنجوہ بچا ہے علم علی دا جیدیال پنجوہ ہے نا اوہ دے خانہ نے کیسے نکل جا تیرے کوئلے گئے چھے بچے پانچ بچے میں لے جیدیال پہلا ہے اوہ دے پہلی یہ اوہ تے قدرتی طورت مساور خانے میں کوئی وقت آگیا جس وقت بچے ہوئے نا دوال جیدیال پہلے بچے میں سن اوہ دیال پھر بچی ہو گئی تیرے جیدیال پہلا سن آبال اوہ دے اللہ بچا ہویا پہلا ہی بچا جدو بچا آیا پہلا بچا ہوئے تکلیف سے اندھے حالت گندگی چلی گئی حوت بیوش ہو گئی جیدیال چھویں بچی سی اوہ دے پاہی تے اوہ دے پاہ جدو ہوش آئی اندھے روڑا پا جیتا بچہ میں رہے اوہ دیے بچہ میں رہے اوہ دیے بچہ میں رہے اوہ دیئے بچہ میرے فیصلہ ٹور گیا عدالت فروقی بچ عمر پاک نے فرمایا تیرے کوئی گواہ تیرا گواہ وہ ساکر کوئی نہیں گواہ لیاؤ وہ ساکر ممی قسم دین نیا وہ ساکر ممی قسم دین نیا وہ آدھیے قسم میرا پترے وہ آدھیے قسم میرا پترے ہوں جو دوے قسمہ دین فیصلہ دیئے گا عمر پاک نے آکھیں انجدی گالتنہ پر قرآن چاپڑی اتنا کو مصطفیٰ دے فرمان چاپڑی وہ یہ گواہ ٹھیک نے گواہ نے دے قسم قسمہ دوے دین دیئے گا یہ بھی قسم دین دیئے عمر پاک پر شان ہو گیا فرمایا بلاو مشکل گشان بلاو آجت روان بلاو میرے پیر علین ٹوٹے ہوئے دنوں کا سہارا ٹوٹے ہوئے دنوں کا علی پاک آگے عمر پاگنے آکھیں موسکل کشا بینگی عمر پاک نے آکھیں عمر پاک نے آکھیں عمر دی کی導ے سنے ہاں مسلہ اے بن گیا ہے اے دے بی بھائی بچا میرا ہے اے آدھی یہ بچہ میرا ہے بچی ایک والو یہ بیٹا ایک والو ہے اے دووے آدھی ہیں لے بیٹا میرا ہے بیٹی لین ورست تیار کوئی نہیں اے مسئلہ ہے اس میں قرآن بچ بھی کونی پڑی ہے تھا فیصلہ کی کرنا ہے حدیث بچ بھی کونی پڑی ہے تھا کی فیصلہ کرنا ہے اے پیر علی میں فس گیا ہاں تکڑو مجھ پر تشاہ ہو اے میرے لی مولا ہو عمر پاگ نے آکھ ہے علی تو میرا بھی مولا ہے تو میرا بھی مولا ہے جدہ میرے نبی نے فرمایا سی من کون تو مولا فالی مولا جدہ میں مولا اے مولا سب تو پہلے جنہا ہستیا منیا سی علی نو مولا اے ابو بکر تے عمر نے سب تو پہلے نبی نے فرمان تو بعد سب تو پہلے جنہا منیا علی نو مولا اے ابو بکر بھی یہ اے عمر بھی یہ سجدہ ہاتھ بے چاہت ہے ابو بکر نے پالیا خبے ہاتھ بے چاہت عمر نے پالیا انڈ کر کے فضاوے لہر آیا ابو بکر نے کہا ہے علی تو میرا بھی مولا ہے عمر نے کہا ہے علی تو میرا بھی مولا ہے میری مجبوری ہے میں عقیدہ بیان نہ کرا میں نے سعیدوں سے کون آکھیں گا کون کہتا ہے کون کہتا ہے تم اور ہم میں جدائی ہے یہ افوا تو کسی دشمن نے اڑا ہی ہے ابو بکر نے کہا ہے عمر علی تو میرا بھی مولا ہے عمر نے کہا ہے تو میرا بھی مولا ہے میں آکھا پترا تو تے ہزار سال بعد جم کے لئے مولا منیا ابوبکر نے پہلے مولا منیا عمر نے پہلے مولا منیا آکھا ہے علی جی کڈو عمر پاک نے آکھا مسئلہ دے قرآن ویچے عمر پاک نے فرمایا علی میں نے پڑھیا کوئی نہیں میں نے پڑھیا کوئی نہیں علی نے فرمایا تُسا نہیں پڑھیا ہے قرآن ویچے کیونکہ علم دے شہدہ دروازہ وی میں آن زبان وی چوسی میں دروازہ وی میں آن زبان وی میں کیوں سی مسئلہ قرآن ویچے عمر پاک نے کہا علی کڑھو قرآن ویچ کی میں آن فرمایا مسئلہ قرآن ویچے اے مسئلہ ہونے آل کر دینے آن آکھے حضور کی میں قرآن ویچے علی پاک نے فرمایا قرآن ویچ بچی دائے کس ہے بچے دو حصے نے آئے 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 اوہ سنیا تیان کری میرے پیر علیدہ علم دیکھی علی پاک نے فرمایا عمر اے قرآن دستہ پہ آئے بچی دائے کس ہے بچے دے دو حصے اے صرف زمین ویچ نہیں اے وراسط ویچ نہیں اے مکانہ ویچ نہیں اے پیسے ویچ نہیں اے جائدادہ ویچ نہیں اے بودامہ ویچ نہیں مان دی چھاتی ویچ بچے دے دو حصے بچی دائے کس ہے جاؤ علی پاک نے فرمایا صرف زمین ویچ حصہ نہیں صرف جائدادہ ویچ نہیں صرف مکانہ ویچ نہیں رب نے ماں دی چھاتی ویچ بچے دا دو گناہ بچی دا ایک گناہ علی پاک نے فرمایا عمر ہون تو فیصلہ دے دے جیڑی مدینہ ویچ دائی ہے یا مکہ ویچ دائی ہے اے دائی بلائی جائے بی بی آندر واریاں جان اے نا دے پستان چیک کی تے جان جدے پستان بھاری ہونگے اے بچے دی ماں ہوئے گی جدے پستان ہوڑے ہونگے اے بچی دی ماں ہوئے گی کیونکہ بچے دا حصہ ماں دی چھاتی ویچ بھی دو گناہ بچی دا حصہ ماں دی چھاتی ویچ بھی ایک گناہ جدو اینہ حکم مولانی نے جاری کر دیتا اوہ بی بی رو پہ یہ انہیں کیا حضور ماف کر دیو جیڑا فیصلہ تُسا کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے اے بچی میری یہ بچہ یہ آئے 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 بھائی عمر پاک نے لیلیدے سامنے کھلو گے اے آنکھیں ہونے میں مرید ہاں یا لیدہ میں ایک دوستہ فون آیا پر سو وہ نے کہا مولین سعید ہے جو میں شانہ شدیق تے بولنے ہیں جو میں شانی عمر تے بولنے ہیں قدی شانی علی تے بلا یہ میں کب پتہ بلا ترینہ سا سیکھ دیا میں مرید ہاں یا لیدہ میں مرید ہاں یا لیدہ ہی اے میرے پیر علی نے آکھا پوچھو کی پوچھنا جئے جبریل آکھا سارے پوچھتے پنے میں پیچھتے پو رہا جائے جبریل باب باڑی بن کے آگے توپیتے پاک تھلے کھونڈا آتھے میں کھونڈا پیرہ کے خوش سا سونا علی دے سامنے جبریل سونا بن آج آندھا آندھا ہے جبریل کلی کلی باب با بان کے آیا سی امم مریم کو خان جی باب با بان کے آج آندھا ہے آگے پیر علی دے سامنے علی جی بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے جبریل کیتا ہے دس سو خان جبریل کیتے ہیں علی پاک نہ ہو جلو بیگ کے مسکراب فرمایا دس سنہ ہے پھر رکھ لو جائے دس سو خان کیتے ہیں علی پاک نے نگاہ ماری صدرہ سے تو کرسی جبریل کی کھان لی کئی تھلے نظر ماری توا تو سرہ تک نہیں تھلے میں جبریل کوئی نہیں اپنے سجے بے کھا کھبے بے کھا پیچھے بے کھا جبریل کیتے بھی نہیں میرے پیرل نے مسکراب کے فرمایا علی لی نے کہا جبریل ہے میں اتنوں میں کہا کرسی کھان دیئے تاتا سرہ تک بھی جبریل کوئی نہیں جبریل ہے دل دریا تاتا سرہ تک بھی جبریل کوئی نہیں صدرہ سے تو کیا جبریل کوئی نہیں چھوڑا چھوڑا تب کہ علی نوٹو بے کیا ساتا سمان تھلے بے کیا ساتھ زمینہ چھوڑا تب کہ میں قربان دنا تو یا حضرت باہو دیلہ حق دی لمز اوپے چھالنے علی پاک نے فرمایا پچھن مالیا کی پچھن ہے علی پاک نے فرمایا پچھن مالیا کی پچھنے علی پاک نے فرمایا پچھنے علی پاک نے فرمایا پچھنے اے جائی اندر پوٹی اوے عشق مجھایا جاں پھلاتے اے آئی ہوں میں قربان اے یا حضرت باہو چے پوٹی اوہ لائی میں قربان یا مرشد باہو چے پوٹی اوہ لائی آئی علی تے نے پتہ ہی نہیں علی ہے کیا آئی علی سونے فرمایا توں ہی سونے جبریل ہے اے اے میں نہیں فرمایا یا علی انہاکا بلی انہ کل مومن و مومن علی تو قیامت تک مومن مردان دا بھی مذہب کارے ہیں مومن عورتان دا بھی مذہب کارے ہیں تے پھر اے دوترہ غریب نواز ہے اس سے نبی دا دوترہ غریب نواز ہے تے غریب نواز انجیت نہیں بانے گئے آپنے آوازتے بھی غریب نواز ہے بگانے آوازتے بھی غریب نواز ہے انڈیا میں جاؤ ہندو بھی اتھے جاندے ہیں سرخ بھی اتھے جاندے ہیں فیض لے کے انڈے ہیں غریب نواز ہے تیری میرے بانے گئے تو سانوں پسند کیتا ہے سان اللہ تو نہ ان دوں اسے کے لئے جاندے ہیں سنانے اپنے بربادی کہ افسانیں کہا جائے سنانے اپنے بربادی کہ افسانیں کہا جائے تیرا در چھو رے کے خوا جا یہ دیوانے تیرا در چھو رے کے خوا جا یہ دیوانے یہ دیوانے سنانے اپنے بربادی کہ افسانیں کہا جائے تیرا در چھو رے کے خوا جا یہ دیوانے ایک کی شیر یاد کر لو خا جاگریب نوازشان ہو گئی ہے سونیا تو دیوانے طاقت ہی بڑی گئی ہے طاقت ہی بڑی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام بڑا ٹکرا ہو گیا نا پھر ہم دوانے دعوے کھل ہوتے آنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو ککر نے بانگ چکتی کی کی تا کدھی بانگ سنوی ہیں ککر دی توانا بتا ہی گوئی دی ککر نے بانگ چکتی موسیٰ علیہ السلام نے آکھا اس ٹھیک ہے پھر ہون کور کھل ہوتا ہی ہو سا ہے کہ موسیٰ اس کی آکھے آکھے اس جو آکھا ٹھیک ہے اس آکھیا کی یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس آکھ ہے کہ اللہ وعدہ اللہ شریعت حقے تو اس طرح پہ گلہ کیتا ہے یا اللہ آکھی چوڑا جیا آکھے چروائیا ایک خدای دعوے کرتا ہے انہوں بادشاہیت آکھا چکتی ہے ایک ککر نے آدھا ہے پھر انہوں کو سا جڑے ہوئے دے گا ککر میں پورا آدھا ہے پھر انہیں بھدیا ککر ٹھون مروڑی کہ اللہ آکھا پر آکھا کر چکتی ہے پھرمایا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فکر نے نال لائے ککر کے مور بانگا دیر لگ آکھا آکھا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کمال بکھایا میری امت دے ولی بنی سائل دے نبی جیتے راؤں گے جیڑا کم ہو کرنگے میری امت دے ولی کرنگے یار بھی اللہ پیر میں برد کھلو کے رب دے رب دے رسول دے تحید بیان بیا کردہ ہے اللہ دا ذکر دے رسول دا ذکر کردہ ہے بیا ستر ہزار دا مجمع ہے سپیکر کوئی نہیں سونڈ کوئی نہیں ستر ہزار دا مجمع ہے اُتر چیلا گئی اُنہیں کان کا کرنی شروع کارتی تھی وہ سپاک نے فرمایا پرہ مارا ہے اوہ ایمی مری تے تھلے ڈگی تے مار گئی مجمع دواشوہ ہوئی تکریل ختم ہوئی تے آپ جان لگے تو راج پہی اسی فرمایا اے اوہ انہیں یہ نہیں مار گئی ہے اوہ حضور اے اوہ یہ تُسا فرمایا اینہ پرہ مار گئی ہے اے مر گئی ہے موسیٰل اسلام نے تے اینجر کر کے پھاڑ کے نال نائی سی وہ سپاک نے فرمایا چالو اٹھے دا جا جا کی اٹھے آئی تو بات دیتے گوہ سے آر اندہ بیان ہوئے نا وہ تے چون چون نہیں کرنی کیا جیدہ گوہ سے پاک نے فرمایا چالو اٹھے دا وہ اٹھ کے اڑنا شروع کر دیتا وہ نے اٹھ کے سرکار گوہ سے آزم نظر کرم خدا را سرکار گوہ سے آزم ہارا میری خالی جولی بھر دو میں منگتا تمہارا سرکار گوہ سے آزم ہارا سرکار گوہ سے آزم حل علماء او کام بیا بنی اسرائیل پر میں میری امد دی علماء جنہیں اونگے بنی اسرائیل دی نبی اندھے ترہ اونگے جیدہ کم بنی اسرائیل دی نبی کرننگے میری امد دی ولی کر چھڑنگے ایک ایک عادی تلوانی ہیں نا سارے بارکات چھڑنگے کی خیال ہے یہ یار میرا پیر ہے جنہی یار میرا پیر تکڑے ہی بڑھا ہے کس وقت حضار چھڑی ہے ہی نیسا فرمایا جڑا ہارا اٹھے ہونے کے لئے واجہ مارے گا واجہ مارنی ہے تیرا کامی اپڑا نگوستہ واجہ تے مارنی ہے واجہ تے مارنی ہے آپ بیان پر کردھے نہ تھے آپ دمرویس سامنی علی بنیتی بیٹھے زہر پیرانی تقریز سنن کے سواد تے ہندہ ہے نا سواد آگیا اکھ لگی مقدر جاگے مقدر جاگے سندہ سندہ نا سونگے تے جدو مقدر جاگے کملی بلا آیا تے علی بنیتی ناڑے ستے پہنے ناڑے مسکراندے پہنے کی کردنے پہنے ویدے کننے پہنے پہنے کنو ویدے پہنے اس صورت نو میں جانا کھا کیونکہ گولے تائیدار اسلامی نہ ہوئے تو مدہ نہیں ہوں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچے آکھا تیرا حدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ ماہ اجملکہ ماہ آسانکہ ماہ اکملکہ کی تھے میرے علی کی تھے تیری سنا سب بڑیاں سبحان اللہ ماہ اجملکہ ماہ احسانکہ ماہ اکملکہ سبحان اللہ ماہ اجملکہ ماہ احسانکہ ماہ اکملکہ کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گزتا کے اکین کتھے جائے اڑیاں گزتا کے اکین علی بن حیتی کی کہہ رہے ہیں سرکار گو سرکار نے خطبہ بند کر چڑیا فرمایا مرید کتھے گیا یہ تک زہور چاس ویچھے خطبہ بند کیتا ممبرد تھلے اترے اپنے مرید دے سامنے یار نیرہ پیر اپنے مرید دے سامنے پیر اکمان کے کھلو گیا جدو کنہ ویچھے او آواز بند ہوئی لذت بیان دی ختم ہوئی اکھاں کھلیاں علی بن حیتی دا گئے پسینوں پسینوں گئے میرے سامنے میرا پیر آتھ بان کے کھلو گھنٹ ہے وہ سے باگ نے پھر باگ گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں ایک دسنا ہے اے پوچھنا چاننا سچی سچی گلدہ سے ستا پہ آت کنوں پہ آویدہ جنوں مرید ستیاں پہ آویدہ ہے یار میرا پیر جاگ دیا وہ تصور میں رہتے ہیں میرے کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے میں آکھا تو سچی اچھا نہیں بولتا مین کی روڑے اچھا بولن دی وہ تصور میں رہتے ہیں میرے کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے ایسے پردے پہ پربان میں لاکھ پردے میں پردہ نہیں ہے وہ تصور میں رہتے ہیں میرے کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے ایسے پردے پہ پربان میں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے ایسے پردے پہ پربان میں ایسے پردے پہ پربان میں بابا جی انداروں کی تھلے گیا ہے ایسے پردے پہ پربان میں لاکھ پردوں میں جارویہ بے ایسے پردے پہ پ hosts یارویہ بیگت نے پچھا ήہا علی بن ایتی کیلو پہ پہ دے bijا علی بن ایتی نے کہے سنا کہا کملی والا ہے عیاسي ، عیاسی علی بن ایتی لگو سپاہ نے فرمایا بابا جاندی باری کی کہہ گی علی بن ایتی نے کہا سوڑیا کمری والا جاندیواری کہہ گیا ہے علی بن ایتی اے آستانا چنگئی گوست آستانا چنگئی انہوں چھٹ دینا اے دنال لگ کے رمی اے دنال لگ کے رمی اے گوست ہے اے خاجہ غریب نواز ہے جو پہلی آدھر دن مستقی بارگاچ کیا ہے قبر کے سلام کی تک قبر وچو جوابا ہے السلام علیکہ یا رسول قبر وچو واضحی ہے وَا عَلَيْكُمْ السَّلَامُ یا شیخ المشایخ سلطان الہند خاجہ عثمان حرومی چھٹ کے چھوٹے کے چھوٹے مجھا بھی زبانی بید بھی نہیں خسین نہ آگے آج نے میں روز ہوں نہ کدنی سلام تا جوابا ہے تم آج جائیں پہلے دن میرے نال آئیں فرمایا سونے میرا تک کمال کو نہیں رانگت اسے ہی کڑایا ہے یہ توا دہی رانگیں نال نے پہلی بری لائے کیا ہے وہ تم اسلام دیتا ہے تو نال نے کمر بھی چو جواب دیتا ہے اگر نہیں کال کی یہ مہین الدین نے کہا سونے کال کی یہ رانگت ساراں دیڑا ہے اگر نال نے دی مرسی یہ جسے چاہاں در پہ بولا لیا جسے چاہاں اپنا جسے چاہاں در پہ بولا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ہی کشف دو جا کیا کرم کیا آقا تیری آدھ نے مجھے آس تا یا نماز میں میرے وہ بھی سجدیں آدھا ہوئے جو قضا ہوئے تے نماز میں بلگل اولا بے کشف دو جا بے جا مالی حسنا جمی اینہ نے دی بارگاہ سلامی پاہی نماز میں سلام دا جواب دیتا دیا آواز ہے جا مہینو دین تن سلطان الہند بنا چھڑے آکیا سونے آبا تو آدھے چیرے والے آؤ بلہ دین سلطان والے آؤ میں دے ہندوستان بے کھئی کوئی نہیں میں پتہ ہی نہیں ہے کہ لے پاس تو زیبن بادشائی پہ دین دے ہو ہندوستان دا سلطان پہ بنا دے ہو سلطان الہند پہ بنا دے ہو ایک غریب نواز پہ بنا دے ہو ایک غریب نواز پہ بنا دے ہو ایک غریب نواز پہ بنا دے ہو توجہ کر آنگے ہندوستان سارا سامنے رکھ دیا آنگے سبحانت اللہ سبحانت اللہ اے جی دے تے پہ جائے اے جی دے تے جس طرف اٹھ گئی تم میں دا آ گیا جس طرف اٹھ گئی اللہ ہی ہی لام ہی 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 موسیقی 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 میں آگیا میرے باپے دا جگرہ ودے باپے دی عمر بھی نمی ہوئے باپے نوسیت کی اللہ تعاف فرماوے حضرات دیرامی باقی بلانے آگیا اوے پرونے اورا تندور والے آہ تو میرے پرونے رجائے نے آج مانگ کی مانگ نہیں آج مانگ کی مانگ نہیں مانگ جو مانگ نہیں دعا کرو مانگ دا والدہ ہو اوہ نے کیا حضور جے دینے ہی دینے ہیں تیمینوں بھی باقی بلہ ہی بنا گئی آکھیا پترہ میں تے بنا دیا گیا تیرا پانڈا چھوٹا ہے میں باقی بلہ بلنواستے پتہ نہیں کنے کو پاپڑ بے لے نہیں کتے کتے آیا ماں کڑے کڑے کم کتنے راتا بھی جائیں پر تیرا پانڈا چھوٹا ہے تو مانگ وہ ڈالے آئے اوہ نے کہا حضور کوئی گال نہیں فرمایا مر جائیں گا مر جائیں گا میں تے باقی بلہ بنا دیا گا پر تُو مر جائیں گا اوہ نے کہا سونیا ماروی جا مانگا فخرتے ہوئے گا باقی بلہ بند کی مریا مارتے جانے ہی ہے پر باقی بلہ بند کے تے مرانگا مارتے جانے ہی ہے باقی بلہ بند کے مرانگا اینج کر کے جب بھی پائیس ہی نے لایا لا کے پیشاں ہٹایا پہچانی کوئی نہیں اصل کونے تے دو جائیں گا بہا جا ہندوستان بھی کھا جائیں گے تم چالو تھے پہنچ اوہ تو اٹھے دے یار میرے پیر کھولا یہ تو موران وانگیا چالو جیو یار میرے پیر آکھا مور میں لاشت دی پر سین کروالی لنگ دا نہیں دا آکھی اوہ اس کو حجی بھی ترکا کوئی آئی جتا سین کرانے فرمایا جمعیہ بھی کوئی ناس جدوں دا اوہ سین کر دے فرمایا تیرا گوانٹی ہوئے گا ہندوستان دے پاڑر تے بیٹھے ناہ داتا لی حج بیری چاندی والی ٹھپا مہلا دیتا ہی سینوں دے کرا لئی موجہی موجہی جو داتا دے سینوں جانگے جیتھو لنگ دا گیا جیتھو لنگ دا جیتھو لنگ دا جیتھو لنگ دا گیا گیا جیتھو لنگ دا گیا سینوں گیتھو لنگ دا اینج کہnhardu ڈ饺ین کیا ڈ quieren اجاکریم جادا پیش اشیر قیامت تک دہتا الی حضورید مت ید smashed رلگ پڑھ ر گھ Миسا سامنے لکھیا فرمایا وات آتا اِنに näگو دے چھ ایاتے بار اڑا ناگ پہ چور پہ داتا صاحب اجمیر جانے ہیں سات سو کافر نقلم حکماند انال ثابت کرے خاجہ صاحب دورو اجمیر جانے ہیں سونگے ہو یہاں میرے خال تھاک گئے ہو بابا جو نگلے میں نے نہ بلایا تھاک گیا کوئی نہ تھکی پتیلہ چکی پتیلہ نہیں چکی چمچہ نہیں چکی دیجکہ نہیں چکی سردی گرمی بسترہ کوئی نہیں لوٹا کوئی نہیں دار بھی کوئی نہیں آٹے بھوری بھی لکنال کوئی نہیں غریب نوازہ کتھو ٹرے ہیں کوئی شہن ہو چکی فرمایا جت تھے جت تھے گیا جت تھے جت تھے گیا اگلے پکا کے بیٹھے ہوں میں نے کیلو لے چکا نہیں میں کہتا ہوں ہی تے موروی سید میں چوستہ سالے تھے ہوں ایک دن شیخ بریو نال لے کے نہیں آیا بلکہ آئی تے کم پکا ہوں گے آئی تے لے کے جاس لے ہونا پچھے کوئی نہیں لے ہونا تو سی لے کے آئے ہو انشاءاللہ یہ تو کھا کے جاؤ اس واسطے چنگیاں کھولا یہ تے لبد ہے راجی کے لبد غریب نواز نے ایک باری بھی نہ لوٹا چکے ہے نہ آٹا چکے ہے نہ پتیلہ چکے نہ چھوڑ لے تے نہ کوئی کھشہ نہ لیکن پھر بھی جنہ جتھے لنگ دا گیا جدو جنہ دی منجی اٹھی ہے بانوے لکھ کافر مصطفاد نوکر ہو چکے ہیں بانوے ازار بھی نہیں بانوے لکھ سونے دا نوکر ہو چکے ہیں ایک حاجاج میری در خواست ہے اس ویس سے واسطے آنے ہیں سونے آئے ہیں تے غریب نواز ہیں جے ہندو ہوں تے غریب نواز ہیں سکھاں واسطے غریب نواز ہیں اسی دکھے نوکر ہیں آخری شیرت آخری جملہ سنانے اپنے بربادی کہ افسانے کہاں جائے تیرا در چھوڑ کے خواہ جا یہ دیوانے کہاں جائے تیرا در چھوڑ کے خواہ جا یہ دیوانے کہاں جائے اللہ بھائی تواڑی میری ہاتھ دی قبول فرمائے اللہ تواڑی محبتہ سلامت رہا ہے بستہ رووتی عباد رووت سانو منو عزت دن دیو اللہ تواڑی میرے نا پیار کر دیو اللہ تواڑی پیار والے دے دیو انہوں گالے میں تک انہوں نے نہ کرنی اور کوئی مائی ڈگی سی تھی انہوں کے سے ملے چکے ہو ساکے اممہ ڈگی چکے اممہ پساد دیا ہی ہو ساکے انہوں نے تواڑی دیتی ہے میں ملے نہیں آتا میرے نا پیار کر دو میں نا اللہ تواڑی نہیں محبتہ دیو تجھے اللہ دے نیک بندہ نا پیار کر دے محبتہ کر دے اللہ تواڑی نا جزاقہ کر دے اللہ تواڑی قبر حشر دنیا بہتر فرمائے اور دنیا تے قبر تے حشر روشن فرمائے و آخر داوانا الحمدللہ رب العالم